وہ وہاں سے کیوں چلی آئی تھی؟ کیوں؟ اس نے جھک کر فوارہ اٹھایا پھر فوراں نیچے رکھ دیا اور کھڑے رہی ابھی ابھی وہ گھاس پر اس کے قریب بیٹھی تھی اور وہ جھک کر اس کے کان میں کہہ رہا تھا آہستہ برگ گل بفشان اور اس کی بھاری نرم آواز اس نے گردن کی جلد پر پھیلتی ہوئی محسوس کی تھی اور اس کے سانس کی نیم گرم بھاپ اس کے گال سے ٹکرائی تھی اس نے بے خبری میں ہاتھ اٹھا کر گال کو چھوا اور وہ دفتن بہت خاموش ہو گئی تھی وہ خوف زدہ تھی کیوں؟ وہ اس قدر دلکش اس قدر مضبوط اس قدر نازک تھا ہاں آنکھوں میں یہ فی الواقعہ بڑی عجیب بات تھی لیکن بہرحال تھی کہ دوسری طرف دیکھتے ہوئے اس نے اس کی نظریں اپنے گال میں اترتی ہوئی محسوس کی تھی اور اس نے ادھر دیکھنے سے احتراز کیا تھا مگر کچھ ہی دیر میں جب ان تیز کاٹی ہوئی نظروں کے نیچے اس کے گال کی جلد کپ کپانے اور اس جگہ پر خون اُبلنے لگا تھا تو اچانک بہت زیادہ گھبرا کر اس نے ادھر دیکھا تھا اور دیکھتی رہ گئی تھی اس کی آنکھوں میں گائے کے بچے کسی نرمی اور نزاکت تھی خدایا وہ دوبارہ اسے اپنی طرف جھتے ہوئے دیکھ کر وہاں سے چلی آئی تھی اپنے تکلیف زدہ دل کے ایک میکان کی اشارے پر کچھ سوچے سمجھے اور محسوس کیے بغیر مگر کیا یہ سب ٹھیک تھا وہ جانتی تھی اس نے محبت کا تجربہ کیا تھا اور اس کے دل میں رنش تھا وہ سب جانتی تھی اور اسی لئے اس وقت کی اسے ایک لمحے کی دہشت اس پر سوار تھی اس نے دوبارہ فوارہ اٹھا لیا گلاس کے ننھے پودے کو پانی دیتے ہوئے اپنے نام کی پکار اس کے کان میں پڑی اور اس وقت اپنے تمام گزشتہ رنج کو یقجہ کر کے اس نے فیصلہ کیا کہ اب کسی شک کسی لقزش کی گنجائش نہیں تھی روش پر اسے جانے پہچانے قدموں کی چاپ سنائی دی وحید صاحب زادہ وحید الدین آف کمبخت چھوٹے چھوٹے تیز مستاد قدموں کے نیچے سرخ بجری چلچرا رہی تھی ان قدموں سے وہ اتنی واقف اور مانوس تھی جتنی وہ روشن آغا اور پرویز اور تقریباً سب دوستوں کے قدموں سے تھی آہستہ برگے گل چانی کس کا شیر تھا لیکن وہ اس سے واقف تھی میں یہاں سے چلی جاؤں میں بخدا ہرگز یہ نہیں آہستہ برگے گل پوارہ خالی ہو رہا تھا لیکن اس نے پانی دینا جاری رکھا پانی پودے کی جڑوں میں سے بہ بہ کر روش پر پھیل رہا تھا ننے پودے کی پتیوں پر پانی ڈالنے کا عمل اسے بہت بھلا لگا سارے پانی کو وہیں پر ختم کر دینے کی دیوانی خواہش بڑی شدت سے اس کے دل میں پیدا ہوئی اور ایسا کرتے ہوئے ایک عجیب بے وجہ خوشی کی لہر اس کے وجود پر پھیل گئی اور اس کے کان سنسنانے لگے گردن پر اسی جگہ اس نے اس کے سانس کی بھاپ کو محسوس کیا عزرہ بیگم آپ کیوں چلی آئیں میرا گلاب سوک رہا تھا صاحب زادہ صاحب اس نے اسی اخلاق سے جواب دیا دونوں ہس پڑے عزرہ نے فوارہ نیچے رکھ دیا وحید نے جوتے کی نوک سے پانی کو چھوا ابھی ابھی میں اس سبزے کو دیکھ رہا تھا جس پر تم بیٹھے تھی اچھا عزرہ نے آنکھیں پھیلا کر کہا میں نے اسے چھوا تو وہ ابھی تک گرم تھا اور اس میں سے تمہاری خوشبو آ رہی تھی اوہ وہ ہسی تم نے کبھی سبزے کو دیکھا ہے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وحید نے پوچھا جس پر سے کوئی اٹھ کر گیا ہو ہاں نہیں اس کی ایک ایک پتی آہستہ آہستہ اٹھتی ہے اور جانے والے کے جسم کی حرارت اور خوشبو چھوڑتی ہے سبزے کی عجیب خاصیت ہوتی ہے دن بھر اس کو آنے جانے والے رونتے رہتے ہیں لیکن اس کا ایک ایک دن کا ایک ایک پتی سر اٹھاتی ہے اور بڑھتی ہے ہمیشہ ہمیشہ بار کے پیچھے بیق وقت ارشد اور شیرین کی تقریروں سے فضا گونج رہی تھی اور مجمع قہ قہ لگا رہا تھا وہ دونوں سرخ راستے پر آتے اور جاتے رہے کس قدر ہنگامہ کر رہے ہیں یہ لوگ ازرا نے خوشدلی سے کہا ہنگامہ وہ اکتاہت سے بولا لڑکیوں میں وہ ایک چیز اور وہ جسے انگریزی میں گریس کہتے ہیں ہونی چاہیے ہاں لپ اینڈ نوز ازرا نے بار کے پار دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا وہ دیکھو ازرا تم نے بیچارے پودے کو اتنا پانی دے دیا کہ پتیوں پر ابھی تک بوندے رکی ہوئی ہیں یوں جیسے ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی آنکھیں لگی ہوں ازرا اس کی طرف دیکھ کر تمسکر سے مسکرائی اور یک بیک پلٹ کر چلنے لگی وہ تیز تیز قدم رکھتا ہوا اس سے آملا میں کبھی اندازہ نہیں کر سکا کہ ابھی اگلے لحظے تم کیا کرنے والی ہو اس نے ہوا میں ہاتھ پھیلایا کدھر کو جانے والی ہو کیا کہنے والی ہو یہ تمہاری شخصیت ہے پتہ نہیں کیوں ازرا پر یہ سچ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم بڑی عجیب و غریب لڑکی ہو پتہ نہیں کیوں وحید ازرا نے اسی لہجے میں کہا پر یہ سچ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم باتیں بہت پرتے ہو پھئرو ازرا میری بات سنو وہ اس کے لہجے کو محسوس کر کے ٹھٹک کر رک گئی ہم ایک دوسرے کو اتنے عرصے سے جانتے ہیں اتنے عرصے سے ایک دوسرے سے واقف ہیں ان راستوں سے واقف ہیں گھبراہٹ میں ازرا نے راستے سے اتر کر سبزے پر قدم رکھا میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہوں جب تم سے ملتا ہوں اس کا مطلب سمجھتی ہو کیا ہے تم وہ بھاگ کھڑی ہوئی وحید وہیں کھڑا جھل ملاتی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا پھر وہ بھی ان سے جا ملا کھیل کا مقابلہ شروع تھا چند لہزے تک وہ گمسم کھڑی رہی رنج اور تمسخر کے شدید احساس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ایک انجانی خوشی بھر گئی تھی اس کا جی چاہا کہ پورے زور کے ساتھ چیخے اور وہ گلہ پھاڑ کر چلائی شاباش شاباش یہ اوپری متوسط طبقے کے ہندوستان کی وہ خوش تربیت صحت مند نسل تھی جو انگریزی درسگاہوں میں تعلیم پا رہی تھی یا پا چکی تھی اور دن بہ دن پھیلتی جا رہی تھی لیکن جن برسوں کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت یہ لوگ تعداد میں ہندوستان کے شہروں اور دیہاتوں میں بسنے والے کروڑوں کسانوں مزدوروں اور محنت کش طبقے کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھے اور شہروں سے باہر اپنے کھلے ہوادار مکانوں میں رہتے تھے سونے سے پہلے ازرا نے مشرقی دریچے کے پٹ کھولے اور دور دور تک پھیلی ہوئی رات کو دیکھا یوکیلپٹس کے پتے ہوا میں ہل رہے تھے وہ دریچے کے پتھر پر بیٹھی ان کی ہلکی خوشبو جس کے ساتھ قطعی طور پر زکام کا خیال شامل تھا کو سونگتی رہی برامدے میں کسی نوکر کے گزرنے کی چاپ سنائی دی دس بچ گئے اس نے سوچا وہ سہم کر اٹھی اور دریچہ بند کر کے پردہ ہموار کر دیا گزرے ہوئے دن کی مسرق ابھی تک اس کے آزا پر موجود تھی اس نے تپائی کا سبز لیمپ جلایا اور بڑی بطی گل کر کے بستر میں گھوز گئی لیٹے لیٹے اس نے دیکھا کہ کارنس پر پڑی ہوئی تمام چیزوں پر گرد کی تہجم رہی تھی وہ اٹھی اور اپنے رات کے لباس سے رگڑ کر انہیں صاف کرنے لگی کانسی کے چھوٹے چھوٹے مجسمیں اور ہاتھی سفید پتھر کا تاج محل چینی کے گلدان پشک پولوں کو نکال کر اس نے آتشدان میں پھینکا سنہری فریم میں سے جھانکتی ہوئی روشن آغا کی تصویر پھر اس کی نظر اپنے سازوں پر پڑی اس نے آہستہ سے دو انگلیاں سازوں پر رکھی پھر ایرد گرد چھائے ہوئے گمنام نازک سکوت کو توڑ دینے کے ڈر سے فورا اٹھا لی وہ اس مقدس خاموشی کو توڑنا نہیں چاہ رہی تھی کسی بھی شے کسی بھی احساس کو جو اس وقت ظاہر تھا اور جم چکا تھا وہ بکھیرنا نہیں چاہتی تھی حتیٰ کہ دن جو گزر چکا تھا اپنی طرف سے اسے ختم کرتے ہوئے وہ ڈر رہی تھی اور اسے جاری رکھنے کے لیے مسروفیتیں تلاش کر رہی تھی تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کو پکڑنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی کل کا دن شاید کچھ بھی ساتھ نہ لائے اس نے سوچا آج کا یادگار دن یہ لمحہ یہ لہزہ یہ پل کس قدر تیز رفتار ہے تیز اور مسرور آہستگی سے اس نے سازوں کو جھاڑا اور واپس آگئی علماری میں اس کی کتابیں بھی گردالوت تھی پھر ایک اچانک خیال سے کہ اندھیرہ پھیلنے سے وقت کی اڑان تھم جائے گی ہاتھ کی ایک جلدباز جنبش سے اس نے میز کا لیمپ گل کر دیا مگر اسی لہزے اور اس سے اگلے لہزے اور اس سے اگلے اس نے رات کے گزرنے کی سرسراہت کو ساف طور پر سنا اور اپنے احساس کی شدت پر دل میں تاجب کیا اسی جلدبازی کے ساتھ اس نے لیمپ چلایا اور مدھم سبز روشنی میں کارنس پر چمکتی ہوئی چیزوں کو خوشی سے دیکھا بیک وقت بے چینی اور سکون جو اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا اس کے زیر اثر اس نے لیمپ بجھایا اور جلایا انگنت بار ایسا کرنے کے بعد آخر کار دن بھر کی تھکاوٹ نے اسے خود بخود سلا دیا بڑھتی ہوئی رات میں لیمپ صبح تک جلتا رہا شروع ماغ میں ایک روز بہت صویرے نئیم شیشم کے اس پیڑ کے نیچے پہنچا جہاں سے روشنپور کے کھیت شروع ہوتے تھے اور آنے والوں کو پہلی مرتبہ گاؤں کے درخت اور دیواریں دکھائی دیتی تھی ملگجی روشنی میں اس نے دھوئے اور دھند میں لپتے ہوئے اس پرانے محبوب گاؤں کو دیکھا اور اس کا دل یک بارگی دھڑکنے لگا مشرق کی طرف ہلکہ ہلکہ اجالہ پھیل رہا تھا گہوں اور چنے کی فصلوں پر ماغ کی دھند دور دور تک تیر رہی تھی اور کھیتوں کی لکیریں کوہرے سے ڈھکی ہوئی تھی ان ساری آباد اور غیر آباد زمینوں پر تیز سرد شمالی ہوا چل رہی تھی وہ میلہ لمبا کوٹ گرم فوجی ٹوپی اور بڑے فوجی بوٹ پہنے شیشم کے قدیم سیاہ تنے کی آڑ میں کھڑا تھا پھر بھی ہوا اس کا کوٹ اڑا کر ٹانگوں میں داخل ہو رہی تھی اس نے ہوتوں پر زبان پھیری اس کڑاکی کی سردی میں بھی دس کوس پیدل چلنے کے بعد اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی اس نے جھک کر پتلے شیشے کا سا کوہرے کا ٹکڑا اٹھایا اور موں میں رکھ کر چوسنے لگا پھر وہ اس وقت تک کھڑا محبت افسردگی اور مسررت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ گاؤں کو دیکھتا رہا جب تک کہ سرد ہوا کے تھپیڑوں نے اسے چلنے پر مجبور نہ کر دیا بوٹوں پر لگے ہوئے کوہرے اور کیچڑ کو تنے سے رگڑ کر ساف کرنے کے بعد وہ دوڑتا ہوا اس چھوٹے سے ٹیلے پر سے اترا اور جانے پہچانے کھیتوں میں داخل ہوا خاموش منجمت صبح میں بھاری بوٹوں کے نیچے کوہرے کے ٹوٹنے کی آواز بلند ہونے لگی اس نے گہوں کی چند نرم پتیاں توڑ کر موں میں رکھی اور چبانے لگا ابھی یہ کچھ نہیں کہتی ہاغن میں زبان کو کاٹنے لگیں گی سبز تھوک نگلتے ہوئے اس نے سوچا احمد دین نے اس دفعہ پھر دیر میں بوائی کی ہے اگلے کھیت میں اور اس سے اگلے میں اسے چند کسان ملے جو موں اندھیرے ہل کندھوں پر اٹھائے بیلوں کے پیچھے پیچھے نکل آئے تھے نعیم کوٹ کا کالر کھڑا کیے توپی میں موں چھپائے خاموشی سے ان کے پاس سے گزر گیا اس نے سب کو پہچانا گروہ دینانات کرم سنگھ امام دین پہلوان یہ وہی پرانے لوگ تھے جن سے وہ اچھی طرح واقع تھا وہ سب ہپوں سے موں ہٹا کر غیر مانوس لباس والے اس رہگیر کو دیکھتے ہوئے گزر گئے صرف امام دین نے اسے دیکھ کر کمبل لپیٹتے ہوئے کہا سن چودہ میں ایسا جاڑا آیا تھا پھر نعیم کو خاموشی سے گزر کر جاتے ہوئے دیکھ کر بیلوں کو مخاطب کر کے بولا نیاز بیک کے لونڈے کی طرح چلتا ہے نعیم کا جی چاہا کہ رکھ کر اس سے بات کرے لیکن ہوا کے دھکوں کے نیچے چلتا رہا اور بات کیے بغیر ہی اس نے اپنے آپ کو حیرت انگیز طور پر مطمئن اور مسرور پایا گنے کی فصل زیادہ تر کاتی جا چکی تھی کہیں کہیں دو دو چار چار مرلے کھڑی تھی شاید شکر بنا رہے ہیں جیب سے ہاتھ نکال کر اس نے ایک گنے کو چھوا کھیتوں کے بیچوں بیچ چلتا ہوا وہ جوہر کے کنارے پر آ نکلا چلتے چلتے اس نے ایک کنکر اٹھا کر جوہر کی سطح پر پھینکا پتھر کے کورے کے ساتھ تکرانے کی آواز پیدا ہوئی اور کنکر وہی پڑا رہا نعیم نے رکھ کر حیرت سے پانی کی سطح کو دیکھا اور ایک بڑا پتھر اٹھا کر پھینکا اب کے کورے کے ٹوٹنے اور پتھر کے پانی میں ڈوبنے کی آواز جوہر کی خاموش سطح پر سے اٹھی اور اس نے لہروں کو کورے کے نیچے دور دور تک پھیلتے ہوئے محسوس کیا میں نے تمہارے لئے رستہ بنا دیا ہے مچھلیوں اس نے خوشی سے دل میں کہا جوہر کے کنارے پر اکلوتا گھر دیکھ کر اسے مہندر سنگھ کی یاد آئی اور پھر کتنے ہی مردہ دوستوں کی یاد جو اس کے ساتھ روشن پور سے روانہ ہوئے اور لوٹ کر نہ آئے اس نے ٹانگوں میں ہلکی سی کپکاہٹ محسوس کی اور کندھے جھکائے وہاں سے گزر گیا رستے کے موڑ پر وہ ٹھٹک کر رک گیا سامنے مغلوں کا گھر تھا اس کا اپنا گھر لیکن اوہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا نزدیک گیا دروازے پر شیشم کی لکڑی کا کیوار تھا جس پر خوشنمائی کی خاطر بے شمار لوہے کی کیلیں گاڑی گئی تھی دیوار پکی سرخ کینٹوں کی تھی جیسی روشن آغا کی حویلی کی تھی دیوار کے اوپر سے پکے مکان کا چوبارہ نظر آ رہا تھا دو دفعہ نعیم نے آہستہ آہستہ دروازے پر ہاتھ رکھا اور اٹھا لیا دو برس اس نے سوچا اس عرصے میں کیا نہیں ہو سکتا میرا باپ زندہ ہے یہ کس کا مکان ہے وہ دیر تک وہیں کھڑا کندھے دیوار کے ساتھ رگڑتا اور زمین پر پاؤں مارتا رہا اور جوہڑ کی سطح پر کورا پگھلنے لگا اس وقت ساتھ والے گھر کے بے کیوار کے دروازے سے ایک بیل کا سر نمودار ہوا قریب سے گزرتے ہوئے اس نے بوڑی مشکوک نگاہوں سے نعیم کو دیکھا نعیم نے ٹوپی ماتھے پر اونچی کر کے اسے سلام کیا بہا آہا آہا بوڑے ہمسائے نے دونوں ہاتھ پھیلا کر حیرت اور مسررت کے مارے مو کھولا اور دھوئے اور بھاپ کا ایک بادل چھوڑا نیاز بیک کا بیٹا ہے تُو تُو کب آیا یہاں کیا کر رہا ہے وہ نوجوانوں کسی پھرتی سے چھلانگ لگا کر بیل پر سے اتر آیا اور نعیم کی آستیم کو پکڑ کر زور زور سے ہلانے لگا ابھی آ رہا ہے کلکتے سے تُو تو موٹا ہو گیا ہے پھر وہ اس کا بازو چھوڑ کر دھڑا دھڑ دروازہ پیٹنے لگا نیاز بیک ابھی تک سو رہا ہے بڑھے اپیمچی وہ چل آیا دیکھ تیرا بیٹا آیا ہے باہر کھڑا ہے کب سے تیرا بیٹا جس کے کروس کی زمین سے اس دفعہ من من کا تربوز اترا اور جس کے اناج سے تُو نے محل کھڑا کیا ہے اور جس کے سبب تُو چودری بن گیا ہے وہ باہر آیا ہے اور تُو نے گھوڑی بھی نہیں بھیجی دروازہ پیٹنا اور چلانا چھوڑ کر وہ مڑا اور اس کے کوٹ کے بٹن مرودتے ہوئے بولا میں نے کئی بار تمہیں پوچھا تم کلکتے میں تھے میرا بیٹا مارا گیا ہے اب سب کے بیٹے میرے بیٹے ہیں اور تمہیں پالا تو نہیں لگ گیا بولتے کیوں نہیں تھو 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 ایک دفعہ مجھے بھی پوس کی ایک رات سفر میں آ گئی تھی تو تین روز تک میں بول نہ سکا میری زبان اکڑ گئی تھی نعیم نے ہس کر اسے یقین دلایا کہ وہ بات کر سکتا تھا مگر مجھے سردی لگ رہی ہے اس نے کہا شیشن کی لکڑی کا میخوں والا دروازہ چلچر آیا اور اس نے اپنے باپ کو دیکھا اسے دیکھتے ہی احمد دین کے مو سے پھر ملامت آمیز الفاظ کی بہچھار شروع ہوئی اس کی طرف توجہ دیئے بغیر نیاز بیگ نعیم کو دیکھتا رہا اور نعیم نے دیکھا کہ دو برس کے عرصے میں اس کا باپ بہت بوڑھا ہو گیا تھا کہ جھل ملاتی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا مو کھل گیا اور نچلا جبڑا تیزی سے کانپ رہا تھا کھوڑی دیر کے بعد باپ اور بیٹے نے اپنے آپ کو سنبھالا اور نیاز بیگ نے باہر نکل کر اس کے ماتھے کو اور داڑھی کو اور گردن اور کوٹ اور اصلی اور نقلی ہاتھوں کو چوما ساتھ ساتھ وہ مبہم سی آوازیں نکالتا گیا جو گنگے آدمی کی ان آوازوں سے مشابہ تھی جو وہ خوشی کے وقت یا باتیں کرنے کی کوشش میں حلق سے نکالتا ہے شور سن کر آس پاس کے گھروں سے عورتیں اور لڑکے باہر نکل آئے اور کھڑے ہو کر باپ بیٹے کے ملنے کا تماشا دیکھنے لگے اندر جانے سے پہلے نیم نے ارد گرد نظر ڈالی دیکھنے والوں نے نظریں جھکا لی روشن آگا کے بعد وہ پہلا شخص تھا جس کا احترام کرنا گاؤں والوں نے سیکھا تھا گھر کے اندر نیم کی ماں اپنی پرانی عادت کے مطابق اونچی آواز سے رو رہی تھی اس نے حیرت سے دیکھا کہ اس کی ماں پر ان برسوں کا بہت کم اثر ہوا تھا اس کے بال سیاہ اور جلد ملائم اور چکنی تھی وہ اسے گھیر کر اپنے کمرے کی طرف لے گئی پکے فرش کو پار کرتے ہوئے نیم نے چھوٹی عورت کو دیکھا جو پانچ سال کے علی کو لیے اپنے دروازے میں کھڑی تھی کمرے میں داخل ہو کر نیم فرش پر پاؤں مارتا ہوا بولا میرا خون جم گیا ہے آگلا کمبخت نیاز بیک گڑھیا پر چیخا اور اب ہو ہو بند کر جانتی نہیں سن چودہ کے بعد بس اب کے سال جاڑا پڑا ہے ہو 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 وہ اپنی بیوی کی نقل اتارنے لگا تھوڑی دیر کے بعد نیم کوٹ اور ٹوپی اتار کر سرخ کوئلوں کے آگے بیٹھا تھا اس کے ہاتھ میں بھینس کے گرم دودھ کا کٹورا اور سرخ گہوں کی روٹی تھی اور وہ سردی سے اکڑے ہوئے جبلوں کو آہستہ آہستہ چلا رہا تھا یہ سب تمہاری زمین کا ہے نیاز بیک اسے بتا رہا تھا میری دودھ اور روٹی چباتے ہوئے نیم بیدھیانی سے بولا ہاں آخر کروس کی زمین تھی ان دو برسوں میں اتنا پھل پڑا اتنا پھل پڑا کہ میں نے یہ سب بنایا اور نورپور کے دس کسانوں کو بیچ کے لئے اناج دیا اور ابھی تک کوٹری بھری رکھی ہے جب تم سو کر اٹھو گے تو سب دکھاؤں گا یہ فرش اور چوبارہ اور دیوارے میں نے خود بنائی ہے اور ایک جوڑی بیل کی جاٹ نگر کے چودریوں سے خریدی ہے جب میں جیب میں رقم ڈال کر جاٹ نگر جانے لگا تو لوگوں نے کہا چودریوں کے ہاں خریدار بن کر جانا کوئی مزاق نہیں سنبھل کر جانا لیکن جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے عزت سے تمہارا نام لیا اور مجھے اپنے پاس بٹھایا ایسی چادریں ہمارے پاس گیارہ اور ہیں اس کی ماں نے خوشی سے بستر کی چادر کو چھو کر کہا تو بیچ میں مت بول نیاز بیگ نے اس پر انگلی ہلائی سارے گاؤں کو پتا ہے گیارہ اور ہیں نعیم نے برطن خالی کر کے زمین پر رکھ دیا اور آستین سے مو ساپ کیا اس وقت علی جو بے آواز خدموں سے اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا پیچھے سے نکل کر بولا میرے لئے شہر سے کیا لائے ہو نعیم نے بچے کی اداس ماسوم آنکھوں میں دیکھا اور اس کے دل میں شدید کمائیگی کا احساس پیدا ہوا اس نے مو پھیر کر دل میں گالی دی میں شہر نہیں گیا تھا اس نے علی کے گال کو چھو کر کہا جاؤ جاؤ تنگ مت کرو تھکا ہوا ہے اسے آرام کرنے دو نیاز بیگ نے ہاتھ سے لڑکے کو پرے دھکیل دیا پھر کندھے سے پکڑ کر کھینچتا ہوا نعیم کو باہر لے گیا یہ مشکی بیل اس علاقے میں دور دور تک مشہور ہے اسے کھولنے کے لئے تین دفعہ چور آئے تھے پھر میں نے دروازے میں میخیں ٹھوک دی یہ سب میں نے اپنے ہاتھ سے ٹھوکی ہیں میں نے کام کرنا نہیں چھوڑا خود بہائی کرتا ہوں پسل کاٹتا ہوں جب ہاتھ سے کچھ نہ کرو گے تو کیا پاؤ گے اس نے فخر سے دونوں ہاتھ پھیلائے سوکھی جلد میں سے لکڑی کی طرح سخت اور خوش کھڑیوں کے جوڑ اُبرے ہوئے تھے یہ کھلیان بھی میں نے بنایا ہے آؤ اناج دیکھو اس نے اناج والے کمرے کا تعلہ کھولا نعیم نے دیکھا کہ اس کی ٹانگیں ٹیڑی ہو گئی تھی اور چلتے ہوئے اسے ٹھوکریں لگ رہی تھی بابا تم بہت بوڑے ہو گئے ہو نعیم نے ہس کر کہا نیاز بیک کی آنکھوں میں یک بارگی دہشت کی جھلک آ گئی وہ اس سوال کا متوقع تھا اس نے مو پھیر کر گہوں کی مٹھی بھری اور مصنوعی سخت لہجے میں بولا میں کسی کے لیے عورتوں کی طرح نہیں روتا میں کام کرتا ہوں میں نے مکان بنایا ہے محنت سے انسان کبھی بڑھا نہیں ہوتا لیکن نعیم نے صاف طور پر محسوس کیا کہ وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے اور مکان بنانے کے باوجود بیٹے کے صدمے نے اسے ختم کر دیا ہے جب دھوپ گاؤں کی گلیوں میں داخل ہوئی اور کھیتوں کا کوہرہ پگھل کر زمین میں جذب ہو گیا تو وہ کوئلوں کی آگ سے گرم کیے ہوئے کمرے میں گھس کر سو گیا وہ سو کر اٹھا تو دھوپ ڈھل چکی تھی اور نیاز بیک سہن میں گھوڑی کو لٹائے نال ٹھوک رہا تھا نعیم کو دیکھ کر بولا دو مرلے گنہ رہ گیا تھا آج سارا چھیل دیا ہے رات کو آخری کڑا چڑے گا بیالیس من گڑھ رکھ لیا ہے اسار میں بیچوں گا جب بھاؤ چڑے گا اس سے پہلے نہیں گھوڑی کے نال ٹھوک کر وہ دونوں گنہ ڈھونے کے لیے روانہ ہوئے کھیتوں کے بیچ بیچ نیاز بیگ آگے آگے چلتا ہوا مستقل باتیں کرتا رہا اس نے ہر ایک کھیت کے کاشتکار کی کاہلی اور کام چوری کے قصے سنائے اور پچھلے دو برس میں جو جو فصلیں ان کے کھیتوں میں سے اتریں ان کا اپنی فصلوں کے ساتھ مقابلہ کر کے بتاتا رہا گاؤں سے باہر نکل کر نعیم کی نظر غیر ارادی طور پر مغربی کونے کی جانب اڑ گئی وہ پھوس کی چھت والا ایک کمرے کا مکان تھا جس کے اہاتے کی شکستہ دیواریں دور سے نظر آ رہی تھیں نعیم نے چلتے چلتے خفیب سی جھل جھلی لی اور نظریں چھرا لیں یہاں سے ہماری زمین شروع ہوتی ہے نیاز بیگ نے ہاتھ پھیلا کر بتایا تمہیں ایک قدم ایسی جگہ پر نہیں رکھ سکتے جہاں فصل کی جڑ نہ ہو اچھا میرے گنے کو دیکھنے کے لیے سارا جاٹ نگر پل پڑا تھا نعیم کو گنوں پر کام کرتی ہوئی تین لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے پا کر اس نے پھر ہاتھ پھیلایا یہ احمد دین کی بہو ہے یہ بیٹی ہے اس کی کٹائی ختم ہو گئی ہے محنتی لڑکیاں ہیں ہمارے گھر میں اب ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے وہ نعیم کی طرف دیکھ کر شرارت سے مسکر آیا اور تو تو کون ہے تیسری لڑکی جو تیز معلوم ہوتی تھی سفید سفید دات نکال کر ہسی میں میں رحموں کی بیٹی ہوں تم نے سرما لگانا چھوڑ دیا ہے چچا نیاز بیک خسیانہ ہو کر پاؤں پٹکنے اور ان کے گرد بھومنے لگا کام کرو جوان لڑکیوں کو زیادہ بولنا نہیں چاہیے لڑکیاں جو نوجوان اور صحت مند تھی ہسی نعیم کو دیکھ کر شرمائی اور پسینے سے نم گالوں اور چھاتیوں کے ساتھ کو مویشیوں کے اہاتے میں گڑ کا کڑا چڑھا جیسے ہر روز رات کو چڑھتا تھا نیچے گنے کے چھلکے کی آگ جلائی گئی نئے بیل جوتے ہوئے نیاز بیک نے ایک بار پھر ان کی تعریف کی اور جاٹ نگر کے چودھری کا قصہ دھورایا گاؤں کا ایک نوجوان جلاہا بیلنے پر آ بیٹھا تھا اور چھیلے ہوئے گنے اس میں دے رہا تھا ایک اور نوجوان تھوڑے تھوڑے وقفے پر رس نکلے ہوئے گنے کا گودہ اٹھا کر سوکھنے کے لئے پھیلا دیتا اور خوش گودہ آگ میں جھوک دیتا تیسرا نوجوان رس کے بھرے ہوئے گھڑے اٹھا اٹھا کر کڑا کے پاس کتار میں رکھتا جا رہا تھا نیاز بیک کھڑا اُبلتے ہوئے رس میں لکڑی ہلا رہا تھا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ بھنڈی تُرائی کی جڑوں کا رس کڑا میں نچوڑتا جس سے گھڑ کا مہل کٹ کر اوپر آ جاتا لکڑی کے چمچے سے مہل اتار کر وہ پھر لکڑی ہلانے لگتا جوش کھاتی ہوئی رس کی میٹھی گرم خوشبو فضاء میں رچی ہوئی تھی نیاز بیک بولتا جا رہا تھا منڈی کے سارے گھڑ کے سوداگر میرا نام جانتے ہیں پچاس گاؤں کا گھڑ رکھ دو میرے گھڑ کو یوں پہچان لیں گے جیسے اس پر میرا نام لکھا ہو سوڑے کی ایک چھٹکی نہیں ڈالتا اور لٹھے کا سا سفید گھڑ نکالتا ہوں بھنڈی کی کیا بات ہے ساری کرامات ہاتھ کی ہے عام دستور کے مطابق گاؤں کے کئی نوجوان جن کی اپنی فصل نہ تھی وہاں جمع تھے دن بھر کا کام ختم کرنے کے بعد اس وقت وہ آگ سے اپنے آپ کو گرم کرنے اور گھڑ کھانے کے لیے آ بیٹھے تھے اور نیاز بیک کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے اور گپیں مار رہے تھے کسانوں کے سادہ اکھڑ مزاق گاؤں کی لڑکیوں اور اپنے معاشقوں کی باتیں اور دن بھر کی اور کئی چھوٹی موٹی خوشی اور غم کی باتیں اور کہانیاں چاند کی اور ستاروں کی اور رات سے متعلق ہر ایک چیز کی تباہمات سے بھرپور کہانیاں اور گانا بیلنے والے نوجوان نے گانا شروع کر دیا تھا وہ ایک ہاتھ سے بیلنے میں گننے دیتا جا رہا تھا اور دوسرا ہاتھ کان پر رکھے مو چاند کی طرف اٹھائے گا رہا تھا وہ چاند کے اور محبوب لڑکی کے بارے میں ایک دیہاتی گیت تھا نعیم نے سوچا کہ یہ گیت صرف رات کا گیت تھا سرد رات میں گانے والے کی بھاری بے فن آواز فضاء میں جمی ہوئی چاندنی کو توڑتی ہوئی دور تک جا رہی تھی اور سننے والوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی تھی سیدھی سادھی دیہاتی آوازوں میں لچک اور لہراؤں کی کمی کے باوجود اس قدر گہرائی اور وزن ہوتا ہے اس نے سوچا وہ سب سے الگ چھلکے کے ڈھیر پر بیٹھا پاس سے گزرتے ہوئے بیلوں کو ہر پھیرے پر چھڑی جماتا جا رہا تھا ایک پہر رات گزر چکی تھی جب شیشوں کا میخوں والا دروازہ چرچر آیا اور ایک شخص کمبل میں لپٹا ہوا اندر داخل ہوا آگ کی روشنی میں آنے پر نعیم نے ماستر کا چہرہ پہچانا اور اس کے جسم میں انجانے خوف کی جھل جھری پیدا ہوئی چند نوجوانوں کے سلام کا جواب دے کر اور نیاز بیک کی سنی انسنی کر کے وہ نعیم کے پاس آ کر بیٹھ گیا میں نے سنا تھا تم آ گئے ہو اس نے بیلوں پر چند چھلکے پھینکتے ہوئے کہا نعیم خاموش رہا دو سال کیا کرتے رہے کام نعیم نے مختصرا جواب دیا کہاں کہاں نو نو کیا ماستر نے بیتابی سے پوچھا نو جگہوں پر مجھے نام یاد نہیں رہے کام بنا چند ایک جگہ پر بنا باقی میں تو خفت ہی اٹھانے پڑی اوہ وہ اداسی سے بولا خفت تو ہوتی ہی ہے خفت عزیز دوست آزادی اور پتہ سے پہلے ضرور آتی ہے خفت طاقت ہے طاقت جو کمزوری سے پیدا ہوتی ہے جو کم آئے گی کے احساس سے باتے کرتے کرتے اس نے سر اٹھایا اور نعیم کی آنکھوں میں شدید کھچاؤ دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گیا اوہ ان باتوں کا یہ وقت نہیں مجھے ان باتوں کی کوئی خواہش نہیں نعیم نے تیزی سے کہا ماستر نے اس کے چہرے پر برہمی کے آثار کو تاجب سے دیکھا اور خاموش بیٹھا گنے کے چھلکے کو امگلیوں سے مرورتا رہا بیلنے پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے پھر گانا شروع کر دیا تھا اس کی اونچی جاندار آواز رات کے سناٹے میں نعیم نے جیسے بہت دور سے سنی اور اس کے دل میں گانا سننے کی شدید فاہش پیدا ہوئی گیت جس میں محبوب لڑکی کا ذکر تھا اور گہوں اور مکعی کے کھیتوں کا اور گھوڑوں شاہ سواروں کبڑی کے کھلاڑیوں اور نوجوانوں کے ناچ کا اور محبت کے غم کا اور محبوب مردوں کی موت کا ذکر تھا آدھی رات کا گیت جس میں ماغی کی سرد چاندنی کی تمام تر موسیقی گھلی ہوئی تھی جس میں زندگی کی کتنی ہی چھوٹی بڑی مسررتیں تھی جن سے وہ اتنا عرصہ محروم رہا تھا ماستر نے آنکھوں کے کونوں میں سے نعیم کو دیکھتے ہوئے سوال کیا اب کہاں جاؤگے اب میں کہیں نہیں جا رہا یہیں رہوں گا دیر تک وہ خاموش بیٹھے گوئیے کی آواز سنتے رہے اور مٹی کے آب خوروں میں سے مکھن ملا گرم گرم گھڑ کھاتے رہے جو نیاز بیگ نے ان کو دیا تھا جس گھوڑے کو اس کا ایک آپ پورا کھلا دو وہ چاروں پاؤں پر اٹھ کر یہ دیوار پھان جائے گا اس نے کہا تھا خاؤ سن چودہ کے بعد اتنا جاڑا گرم سے لثڑی ہوئی انگلیاں ساپ کرتے ہوئے ماستر پھر بولا تمہارے بعد بہت لوگ تمہیں پوچھنے آئے کون تھے ریوینیو کے اور پولیس کے پھر چودری کہتا رہا تم کلکتے گئے ہو جب وہ آتا پتا پوچھتے تو کہتا اتنا سا تو شہر ہے جا کے خود دھونڈ لو نعیم ہسا بابا اس محملے میں ہوشیار ہے گانے کے سور بڑھتی ہوئی رات میں چاروں درب پھیل رہے تھے ماستر نے جو بظاہر گیت سے بے خبر بیٹھا تھا کیالہ رکھا اور اداس مگر مضبوط آواز میں بولا ایک نئی مسئبت کھڑی ہوئی ہے کیا ہندو مسلم سوال اوہ ڈلی میں فساد ہوئے ہیں مسجد کے آگے باجہ بجانے پر گو کشی پر اب یہاں پر بھی کچھ لوگ آگئے ہیں جو ان چیزوں کو ہوا دے رہے ہیں نعیم کا جی چاہا کہ ان لوگوں کے متعلق کچھ پوچھے لیکن اس موضوع سے اسے جو ہچکچاہٹ اور نامعلوم سی دہشت تھی وہ اوپر آگئی اور وہ چپکا بیٹھا رہا یہ چیزیں صحت مند تحریکوں کو تباہ کر دیتی ہیں ماستر نے پھر بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اسے زیادہ دیر تک نہ کھیچ سکا اور بات جلدی ہی ختم ہو گئی پھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد دونوں اٹھ کھڑے ہوئے ماستر نے اپنا بڑا سا بے تکلف ہاتھ اٹھایا نعیم نے بے دلی سے مسافہ کیا قفا مت ہونا ماستر میں اب کہیں نہیں جا سکتا میں نے اپنا کام ختم کر دیا ہے اب میں یہی رہوں گا تم نے میرے باپ کی حالت دیکھی ہے ٹھیک ہے ہر شخص کا اپنا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے خدا حافظ ماستر نے جلدی سے کہا لیکن وہ اپنے چہرے پر ناغباری کے اثرات کو چھپا نہ سکا جانے سے پہلے نعیم نے اس کا ہاتھ گرم جوشی سے دبایا اور اس وقت اسے عجیب سا احساس ہوا اسے لگا کہ وہ ہاتھ محض مردہ گوشت اور ہڈیوں کا بھاری وزن تھا اس کی چھٹی حسنے جو ایسے موقعوں پر تیزی سے کام کرنے لگتی تھی اسے آنے والے خطرے کا نامعلوم سا پتا دیا اس نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے شخص کے بڑے سے اداس چہرے کو غور سے دیکھا ماستر تم نے مجھے اپنی کہانی نہیں سنائی تم نے کہا تھا ابھی وقت نہیں پھر کبھی سہی اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اونچے ہوتے ہوئے چاند کے نیچے وہ اجنبیوں کی طرح جدہ ہوئے یہ جانے بغیر کہ وہ آخری بار مل رہے ہیں گانے والے کی آواز دیر تک ان کے پیچھے بلند ہوتی رہی صبح سو کر اٹھنے کے بعد نیم نے اپنے آپ کو تازہ دم محسوس کیا دھوپ ابھی سہن میں نہیں آئی تھی رات بھر جاگنے کے بعد اس کا باپ اب سو رہا تھا اس نے دروازے میں سے جھانک کر دیکھا نکلی ریشم کے سرخ لہاف میں اس کا بوڑھا جسم گھٹری بنا ہوا تھا اس کے اردگیڑ ٹوکرے ڈھکے ہوئے رکھے تھے اور تازہ گڑ کی میٹھی گرم باس کمرے میں پھیلی ہوئی تھی نیم مسکرا کر سہن میں نکل آیا اس کے مامو کا لڑکا راول اور علی نلکے کے پاس کھڑے تھے اس نے کان سے پکڑ کر علی کو اٹھایا اور ہوا میں اچھالا لڑکا آواز نکالے بغیر اس کے کندھے پر آن گرا اور اس کی گردن کا گھوڑا بنا کر بیٹھ گیا نیم ان دونوں کو لے کر اہاتے میں نکل آیا تم تو بڑے لمبے ہو گئے ہو اس نے بڑے لڑکے کی گردن پنجے میں دباتے ہوئے کہا لڑکے اس کے ساتھ مانوس نہ تھے اور شرما رہے تھے مگر چند ہی باتوں میں کھل گئے میں گھوڑی دوڑا لیتا ہوں علی اس کی گردن پر چڑھا چڑھا بولا میں گھوڑی پر کھڑا ہو کر اسے دوڑا لیتا ہوں راول نے کہا جب میں تمہارے جتنا تھا تو اس پر سیدھا لیٹ کر دوڑایا کرتا تھا نیم نے گپ ماری سیدھا لیٹ کر دونوں لڑکے تاج جب سے ایک زبان ہو کر بولے لو اسے دوڑاؤ نیم اسے سفید گھوڑی کے قریب لے گیا جس کی تعریف اور خریداری کی لمبی کہانی جو اس نے اپنے باپ سے سنی تھی وہ اب بھول چکا تھا علی مینڈک کی طرح اس کے کندے پر سے کود کر گھوڑی کی پشت پر جا پہنچا گھوڑی اس اچانت دھچکے سے پچھلے پاؤں پر اٹھی اور علی اس کی آیال پکڑنے کی کوشش میں فسل کر زمین پر آ رہا اس کے دونوں ساتھیوں نے قہ قہ لگائے علی خیسیانہ ہو کر ہسا اور ڈھٹائی اسے اس کی دم کے ساتھ لٹکنے لگا کلکتے میں بھی گھوڑے ہوتے ہیں راول نے پوچھا ہاں گاڑیوں میں جتے ہیں بیل گاڑیوں میں نہیں گھوڑا گاڑیوں میں گھوڑ بھی ہوتا ہے وہ وہیں کھڑا ان کے ساتھ گپے مار رہا تھا کہ اس نے سہن میں اپنے باپ کی آواز سنی اب کھانے کا وقت تھا وہ تینوں اندر جا کر نیاز بیک کے گرد دکھ پوچھ پر بیٹھ گئے پہلے انہوں نے رات کا مکھن ملا کر گھڑ گرم کر کے کھایا پھر بھینس کا دودھ اور روغنی روٹیاں نیاز بیک ہر شے اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہتا جا رہا تھا کھاؤ 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 کسان اور گھوڑا جب تک کھاتے رہیں جبان رہتے ہیں جب کھانا بند کر دیں تو مر جاتے ہیں کسان اور گھوڑا کبھی بوڑے نہیں ہوتے اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہوئے گھوڑے کی خوراک کھا رہا تھا نیم متعدد بار اس کے مقتصر سے بوڑھے جسم اور اس کی خوراک کا مقابلہ کر کے دل میں حیران ہوا آخر میں انہوں نے کچھے آموں کا اچار اور تربوس کھایا بھینس کا میدہ خراب ہو جائے تو اچار کی پھانک دیتے ہیں اچار کھاؤ پیٹھ ہلکہ ہو جائے گا نیاز بیک نے کہا کھانا ختم کرنے کے بعد نیم نے اپنے فوجی تھیلے میں سے فرانس سے خریدہ ہوا سگاہ نکال کر سلگایا اور دھوپ میں بیٹھ کر پینے لگا جنگلی انگور کی بیل اس کے سر پر جھکی ہوئی تھی اور اس میں کئی ننی ننی چڑیاں پر پھلائے بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی سردیوں کا آسمان گہرے نیلے رنگ کا تھا اور فضا میں مکڑی کے چمکیلے تار اڑ رہے تھے تلخ سیاہ تمباکو پیتے ہوئے اس نے ایک لمبے عرصے کے بعد جاڑوں کی ایک سوہانی صبح اور خوشگوار گرم دھوپ کا لطف اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے فرانس کے بازاروں اور عورتوں کے خوبصورت لباس کو یاد کیا نیاز بیگ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور لالچی نظروں سے سگار کو دیکھنے لگا اس کا دھوان بڑا تلخ ہے مجھ کو زیادہ نہیں بھاتا سگار پر نظریں جمائے جمائے وہ بولا نیاز بیگ نے تمباکو کا کش لے کر افیمچیوں کی طرح آنکھیں میش لیں تمہارے تھیلے کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا فکر نہ کرو میں نہیں پسند کرتا کہ لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کی چیزوں کو چھیڑا جائے اس نے کہا جب تک سورج اوپر آیا وہ بیٹھے بابتیں کرتے رہے نیاز بیگ نے مسنوعی سخت لہجے میں مگر دل میں ڈرتے ڈرتے پہلی بار اس سے پوچھا کہ وہ کہاں چلا گیا تھا اور کیوں اتنا وقت ضائع کر کے آیا تھا اس کے جواب دینے پر کہ اس نے وقت ضائع نہیں کیا تھا نیاز بیگ نے پوچھا کہ پھر اس نے کیا تیر مارا تھا نعیم کمال چالاکی سے اس سوال کا جواب ٹال گیا اور اس کو یقین دلانے لگا کہ وہ اب کہیں نہیں جائے گا جب سورج کی کرنے سیدھی ہو گئیں اور دھوپ ان کی جلد جلانے لگی اور وہ وقت ہوا جب گاؤں کی عورتیں کھیتوں میں کام کرنے والے جو بڑھتا جا رہا تھا وہ باہر نکلے کسانوں کی ایک ٹولی گلی کے موڑ پر نمودار ہوئی اور ان کے گھر کے سامنے سے گزر کر اگلے موڑ پر غائب ہو گئی اس ٹولی میں زیادہ تر نوجوان تھے جن کے چہروں پر دبے دبے جوش کی زردی اور خوف و حراس کے نشانات تھے ان میں سے کوئی باتیں نہ کر رہا تھا اور نہ ہی ان کے لب ہل رہے تھے پھر بھی ایک عجیب طرح سے ان کے درمیان سے دھیمہ دھیمہ دبا ہوا شور اٹھ رہا تھا ان میں نعیم اور اس کے باپ نے چند اجنبی شکلیں دیکھی جب وہ گزر گئے تو نیاز بیک کا ماتھا تھنکا وہ اور پیچھے پیچھے نعیم اس گلی کی طرف بڑھا جس میں سے وہ لوگ نکلے تھے تبیل اور ویران گلی میں دھوپ پھیل چکی تھی گھروں کے دروازے بند اور نیم بات ہے لیکن کوئی متنفس نظر نہ آ رہا تھا وہ دونوں ابھی وہیں کھڑے تھے کہ گلی کے دوسرے سرے سے ایک عورت بھاگتی ہوئی داخل ہوئی سورج اس کی پشت پر تھا اور سراسیمگی میں اس کے دونوں پاؤں بیچ میں بہنے والی نالی کے دونوں طرف باری باری پڑھ رہے تھے اور وہ عجیب مذہکہ خیز طریقے سے بھاگ رہی تھی اس کا لہنگا ہوا میں اڑ رہا تھا اور وہ اپنے دو سالہ بچے کو چھاتی میں دبائے ہوئے تھی نزدیک آنے پر انہوں نے پہچانا وہ رحمت کی بہو تھی نیاز بیگ کو دیکھ کر اس کے زرد کابتے ہوئے ہوتوں سے چیخ نکلی مار دیا خون کر دیا ظالموں نے اور بچہ اس کے ہاتھوں سے لٹک گیا نیاز بیگ نے لپک کر بچے کو سنبھالا کس کو کس نے اس کو ماسٹر کو ہائے وہ روتے ہوئے بولی کہاں کہاں پر کیوں نیاز بیگ نے بے سبری سے پوچھا عورت کے مو سے صرف اتنا نکلا ہائے چچا نیاز بیگ وہ بڑا بھلا مانوس تھا یک لخت بےہا دکتا کر نیم پلٹا اور گھر میں داخل ہوا بیچینی سے اس نے گھوڑی کی پشت پر ہاتھ پھیرا گھوڑی نے جھلجھری لی اور مانوسیت سے اس کے کندے پر مو رگڑا مجھے کیا فضا میں دیکھتے ہوئے اس نے سوچا پھر وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس جا کر چار پائی پر بیٹھ گیا اس کی ماں جو بیٹے کے آنے پر مغرور ہو گئی تھی صبح صبح دوسری عورت کے ساتھ خوبزور کی جنگ کرنے کے بعد اس وقت اتمنان سے بیٹھی ہوکہ پی رہی تھی کچھ دیر کے بعد وہاں سے اٹھ کر وہ باورچی خانے میں گھز گیا باجرے کی میٹھی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر چبانے لگا پھر اسے نگلنے کی کوشش میں اگل دیا اور لواب کا گولہ اس کے حلق میں جا کر پھنس گیا غصے سے جھلا کر اس نے روٹی کا ٹکڑا دور پھینکا اور اونچی آواز سے بولا مجھ کو اس سے کیا غرص سہن میں کھڑا ہو کر وہ نلکے کی ہتھی مروڑتا رہا پھر اس نے اچھک کر ہمسائے احمد دین کے سہن میں دیکھا انگور کی بیل پر بیٹھی ہوئی ٹکڑی کو پکڑنے کی کوشش کی گائے کے چار دن کے بچڑے کو بازو میں لے کر اٹھایا اور رکھ دیا دروازے میں کھڑے ہوئے علی کو اشارے سے بلایا جو اپنی ماں کے در سے کمرے میں غائب ہو گیا پھر وہ دوبارہ نلکے کے پاس گیا اور ٹوٹی کے ساتھ مو لگا کر بہت سا پانی پیا جب پانی پی چکا تو جیب میں ہاتھ دیکھ کر باہر نکل گیا اب گلی میں اکہ دکہ آدمی ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے اور نیچی آوازوں میں باتیں کر رہے تھے پاس سے گزرتے ہوئے میراسی کو روک کر نعیم نے پوچھا کیا بات ہوئی ہے گو کشی کی بات کی چودری مدت سے تمہیں پتا ہے سائی کے ڈیرے پر پندروین کے پندروین گائے زبا ہوتی آئی ہے آج ہندو زد پر آگئے زد پر کیا آگئے یہ سب ان سوہروں کی شرارت ہے جو باہر سے آئے ہیں بس جھگڑا بڑ گیا ماستر جو بیچارہ ادھر کا نہ ادھر کا سمجھانے گیا اور سوہروں نے اسے ختم کر دیا اس نے صرف اتنا کہا وہ میراسیوں کے مخصوص انداز میں بات بڑھاتا چلا جا رہا تھا کہ نعیم وہاں سے چل پڑا کھیتوں میں چلتا ہوا وہ اس جگہ پہنچا جہاں شیشم اور کیکر کے زخیرے کے گردہ گرد جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی کچھی دیوار کھچے ہوئی تھی پکڈنڈی پر ایک جگہ مٹی کا ایک برتن ٹوٹا پڑا تھا اور لسی بہ کر زمین میں جذب ہو چکی تھی پاس ہی ایک چنگیر میں باجرے کی روٹیاں بکھری پڑی تھی یہ اس عورت کی تھی جسے موت کے نظارے نے پریشان کر دیا تھا نعیم نے پنجوں پر اٹھ کر دیوار کے اوپر سے دیکھا کیکر کے ایک درخت کے نیچے ماستر مرا پڑا تھا اس کے دونوں بازو پھیلے ہوئے تھے اور زرد مردہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا ذرا فاصلے پر ایک مریل سی مٹیالے رنگ کی گائے گھاس چر رہی تھی اور ڈکرا رہی تھی جب نعیم کی ٹانگیں کافنے لگیں تو اس نے بے دلی سے دیوار پر تھوکا اور باپس چل پڑا گاؤں میں داخل ہوتے وقت اس نے نوجوانوں کے ایک گروہ کو دیکھا جو لٹھ اور بللم ہاتھوں میں تھامے چہروں پر خطرناک ارادوں کی چھاپ لیے ایک جگہ جمع تھے نعیم کندھے جھکائے جیب میں ہاتھ دیے تیزی سے ان کے پاس سے گزر گیا مجھ کو اس سے کیا غرص اس نے تیسری بار اپنے آپ سے کہا لیکن رات کو سونے کے لیے جب وہ بستر پر لیٹا تو اندھیرے میں ماستر اس کے قریب آ کھڑا ہوا اور رات بھر جاک کر بے گناہ انسانی کون کی عذیت سہتا رہا وہ ماہی مارچ کا پہلا دن تھا جب نیاز بیگ مو اندھیرے آخری بار پسل کو پانی لگانے کے لیے کھیتوں کو گیا ایک گھنٹے تک وہ زرد ہوتی ہوئی گیہوں کی پسل کے درمیان پھرتا اور پانی کھلنے کا انتظار کرتا رہا جب پانی کھلا تو وہ قدال اٹھا کر کیچڑ میں گز گیا اور پانی کاٹ کاٹ کر مختلف کھیتوں کو لگانے اور باتیں کرنے لگا پہلے تو ایک گھنٹے کے بعد آیا نامراد اور جو آیا تو برک کی طرح لگ رہا ہے ہے وہ جھڑک کر بولا پر ٹھیر فکر نہ کر میرا بھی اتنا گھنٹے میں گھڑ سوار آہاتہ نہیں کر سکتا تیرا بھی پھرتے پھرتے بھرکس نہ نکل گیا تو مجھے پکڑ لیو تو بس دو خدم چل کر زمین میں گھس جاتا ہے ہے آہ میرے ساتھ تجھے پتا چلے کہاں تک جانا ہے آہ نہر کے بچے بھائیمان اتنا گھنٹے سارے گاؤں میں کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے میں بڑھا آدمی ہوں شرم کر جب جوان تھا تو پتا ہے ساری ساری رات تیرے اندر کھڑا رہتا تھا اور پتا بھی نہیں چلتا تھا اس گندم کو بیچ کر مجھے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے مجھے اس کی بیماری کا علم ہے اسے ایک عورت کی ضرورت ہے یہ مرد کی بڑی بیماری ہے ہے اس نے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھا اور اپنی کامیاب تشخیص پر دل میں ہسا عورت کو پا کر اس کی ساری کاہلی دور ہو جائے گی اور وہ خود بخود کام کرنے لگے گا سنا تُو نے کسی کو بتانا نہیں نہر کے بے وقوب بچے ہیں وہ مو پھیلا کر ہسا اور بڑھتی ہوئی سردی کے اثر کو روکنے کے لیے زور و شور سے باتیں کرنے لگا آخر جب سردی کی وجہ سے اس کی تانے کاپنے لگی تو اس نے پاؤں خوش کر کے جوتا پہنا اور کدال کندھے پر رکھ کر کنارے کنارے پھرنے لگا سورج دو نیزے سے بھی اوپر آ چکا تھا جب وہ گھر لوٹا مکھن اور بادام ملے ہوئے گڑھ اور بھینس کے دودھ کا ناشتہ کرنے کے بعد وہ اٹھا اور سبزی کی کاشت کے لیے زمین تیار کرنے کے واسطے نکل پڑا خل کو اٹھا کر کندھے پر رکھتے ہوئے اس نے جھنچلا کر چھاتی کو ملا یہ کیا سبیر سے ہو رہی ہے نامراد اور سینے میں پھرتے ہوئے درد کو گالی دی سبزی کی بہائی اب تک ختم بھی ہو جانی چاہیے تھی فاغن نکلا جا رہا تھا یہ لونڈا اگر کسی کام کا ہوتا بیلوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس نے دل میں بیٹے کے ناکارہ پن پر افسوس کا اظہار کیا خل چلانے کے دوران اس نے درد کو تھوڑے تھوڑے وقفے پر تیز ہوتے ہوئے محسوس کیا مگر اسے کام اور باتوں کے شور میں دبائے رکھا اس کے علاوہ اسے مکھن بادام اور گھڑ کی خوراک پر مکمل بھروسہ تھا جس نے ہمیشہ اسے گھوڑے جتنی گرمی پہنچا کر ساری تکلیفوں سے بچائے رکھا تھا کسان اور بیل اگر معمولی تکلیفوں سے بیٹ جائیں تو دنیا کے کام ہو چکے دات پیس کر اس نے بیلوں سے کہا سورت سر پر پہنچ چکا تھا جب اس نے سبزی کے لیے چھے چھے انچ زمین پلٹ کر رکھ دی کھیت کے کنارے پر کھڑا ہو کر وہ تھوڑی دیر کے لیے ختم کیے ہوئے کام کی مسررت میں سینے کی تکلیف کو بھول گیا گھر پہنچ کر اس نے ابلی ہوئی گاجریں کھائیں اور ہکتہ پینے کے لیے بیٹھ گیا مگر ہکتہ اس سے زیادہ دیر تک نہ چل سکا تمباکو کے ہر کش پر درد میں اضافہ ہوتا گیا ابھی سارے جانوروں کے لیے چارہ لے کر آنا تھا اور پھر نیاز بیک کے لیے تو ہر بیماری کا علاج کام تھا سخت محنت پسینے کے ساتھ ساری انسانی اور حیوانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اس نے کہا اور رسی اور دراتی اٹھا کر چارہ کاٹنے کے لیے چل پڑا اہاتہ پار کرتے ہوئے اس نے دن بھر کے بھوکے مبیشیوں کو رحم اور محبت کی نظر سے دیکھا میں نے دو بار کھایا ہے اور تم نے چار بار کھایا ہے اور ان کا کوئی خیال نہیں ہے اس نے راول کی گردن میں دراتی چبھو کر کہا جا تو رہے ہیں لڑکا گردن ملتے ہوئے غصے سے بولا چارہ کاٹتے ہوئے وہ درد کی شدت سے لڑکے پر دراتی پر اور چارے پر گرشتا رہا اگر ایک جانور بھی بھوک سے مر گیا تو میں تم سب کو گھر سے نکال دوں گا وہ میرے بڑے بچے ہیں تم چھوٹے ہو عورتوں کی کیا پرواہ ہے اس نے رہونت سے کہا چارہ کاٹ کر انہوں نے دو گھٹھے بنائے اور سروں پر اٹھا کر جھولتی ہوئی مخصوص چال کے ساتھ گھر کی جانب روانہ ہوئے سارے رستے وہ بخار اور درد کی شدت سے بیت کی طرح کافتا رہا اس کے بدن پر بال کانٹوں کی طرح کھڑے ہو گئے تھے اور جلد جھر جھرا رہی تھی جب اس کی آنکھوں کے آگے تارے ناشنے لگے تو اس نے آنکھیں بند کر لی اور دل میں بولا میں ان راستوں پر آنکھیں بند کر کے چل سکتا ہوں میں یہاں پیدا ہوا تھا لیکن گھر کے دروازے پر گھٹھا اس کے سر سے گر گیا اور وہ گردن پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا وہ اسے اٹھا کر اندر لائے اور گھر کے تمام نقلی ریشم اور سوت کے لحاف اسے اڑھا دئیے دونوں عورتوں نے اس کی چھاتی پر تلی کے تیل کی مالش کی اور پودینے اور جنگلی بنفشے کے پھولوں کی چائے بنا کر اسے پلائی تیل اور چائے کی حرارت سے وہ ہوش میں آ گیا اور نعیم کو پاس بلا کر ہدایتیں دینے لگا سبزی کے لیے میں نے زمین تیار کر دی ہے کریلے اور قدو کے بیج علی کی ماں سے لے لینا اور چار دن کے اندر اندر بو دینا ورنہ زمین خراب ہو جائے گی تم نے سرسوں کے پھولوں کو دیکھا ہے پھاگن نکلتا جا رہا ہے اور گہوں کو اب پانی نہیں لگے گا آج آخری بار لگا دیا یہ شاید اسی کی برکت ہے بدبخت برف کی طرح تھنڈا تھا اور چنے چیت کے پہلے دنوں میں تیار ہو جائیں گے لیکن تمہیں ان کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس وقت تک میں بھلا چنگا ہو جاؤں گا اس وقت چارہ کاٹ کر جانوروں کو ڈال دو سویرے سے بھوکے ہیں اور گھوڑی کے پچھلے پاؤں کے نال گھز گئے ہیں چڑھنے سے پہلے نئے ٹھوک لینا ورنہ خور زخمی ہو جائیں گے نئی مپوشت پر ہاتھ باندھے کھڑا اچھا بابا اچھا بابا کہتا جا رہا تھا باتے کرتے کرتے نیاز بیک کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا لیکن اس نے اپنے لہجے کو برقرار رکھتے ہوئے ہدایتیں جاری رکھیں اور کام کرو کام کرو محنت سے میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے محنت سے ہی تم اسے کھڑا رکھو گے ورنہ یہ گر جائے گا میں اچھا ہو جاؤں تو تمہارے لئے عورت کی تلاش میں نکلوں گا فکر نہ کرو عورتیں ناکارہ ہوتی ہیں لیکن کسان کے لئے عورت بڑی مفید ہوتی ہے فکر نہ کرو وہ ہوتوں میں مسکرائیا اچھا بابا نعیم نے کہا وہ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا شام کے وقت جب کمرے میں دیا جلا تو اس نے آخری بار نعیم کو پاس بلایا جب وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو اس نے اسے نزدیک آنے کا اشارہ کیا اور اسے مضبوطی سے پکڑ کر پوٹ پوٹ کر رونے لگا موت کو سامنے دیکھ کر اس کا سارا غرور ختم ہو گیا تھا اس وقت وہ فقط ایک مرتا ہوا انسان اور ایک باپ تھا بنفشے کے پھولوں کی چائے اور تلی کے تیل کے باوجود آدھی رات کے قریب وہ مر گیا اس کے جنازے پر سارا گاؤں امرڈ آیا مرنے والے کا بیٹا روشن آگا کے بعد گاؤں کا امیر ترین شخص تھا اور ابھی کوارہ تھا آنے والوں میں بعض ایسے کسان بھی تھے جو اس کے باپ کے پرانے دشمن تھے اور ایسے بھی جو اس کی سخت طبیعت اور اس کی ڈینگوں کی وجہ سے اسے ناپسند کرتے تھے اور وہ بھی تھے جو اس کی نئی نئی حاصل کی ہوئی دولت کا خیال کر کے جلتے تھے اس وقت وہ سب غمزدہ دکھائی دے رہے تھے اور نعیم کے پاس بیٹھے افسوس ظاہر کر رہے تھے جس وقت مجھے خبر ملی میں مکعی کے کھیت میں تھا میرے ہاتھ پھاؤڑے پر روک گئے یوں لگا میرے بچے کہ جیسے دل پر کسی نے ہاتھ ڈال دیا ہو ایک بوڑے کسان نے مٹھی ہوا میں لہرا کر کہا مجھے میری عورت نے بتایا کہ چودھری اتنا کہنے کے بعد دوسرے کسان نے ایسا ہولیا بنایا کہ سب سمجھے اب رونے والا ہے چودھری نیاز بے ایک بڑا بختاور آدمی تھا جب وہ جیل جانے لگا تو اس نے رکھ کر دوبارہ رونے کی کوشش کی ساتھ ہی کئی سننے والوں کے چہرے بھی بگڑ گئے بولنے والا فوراں اصلی حالت پر آیا اور ہاتھ پھیلا کر بات جاری رکھی اتتے 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 بڑے تربوز تھے اس کے کھیت میں جو اس نے مجھے دے دیئے آئے وہ تربوز اب کہاں وہ جھکا لیکن اس سے پہلے کہ وہ یا سننے والوں میں سے کوئی روتا اس نے خوشت آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا اور بات جاری رکھی جب وہ جیل سے آیا تو اس نے کبھی ان تربوزوں کا ذکر مجھ سے نہ کیا ہاں کچھ دیر تک رونے کی بے سوت کوششوں میں اس کا ساتھ دینے کے بعد حاضرین اس کی اس قدر سری بہانے بازی سے تنگ آگئے اور ان میں غصے کی لہر بڑھنے لگی ایک مرتبہ جب وہ جھکا تو اسے اسی حالت میں چھوڑ کر تیسرے کسان نے بے سبری سے اپنی بات شروع کر دی چودری بڑا دلوالا جوان تھا جب مجھے میلے پر جاتے ہوئے دیکھتا تو ہمیشہ میری پیٹ ٹھوکتا اور کہتا ایش کر بیٹا ایش کر ایسے زندہ دل بوڑھے اب مرتے جا رہے ہیں اسی طرح ہر ایک نے باری باری کسانوں کے چالاک اور بے فن انداز میں مرنے والے کو یاد کر کے افسوس ظاہر کیا جب انہوں نے جنازہ اٹھایا اور بڑی مشکل سے دونوں وابیلہ کرتے ہوئے عورتوں کو لاش سے جدہ کر چکے تو آیاز بیگ اپنے بھاری ہگنے جسم کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور تھوڑی دیر تک وہ دروازے میں کھڑے مجمع کے اوپر خلامے دیکھتے رہے نعیم نے دور سے انہیں دیکھ کر مو پھیر لیا مگر جب وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے نزدیک آئے اور اپنا بڑھا پلپلہ ہاتھ اس کے شانے پر رکھا تو وہ مڑا اور سب لوگوں کے درمیان ان سے لپٹ کر رونے لگا موسیقی